نمشکار چناپے اکروں کے ساتھ سواگت کرتے ہیں اور آزم بات کریں گے آخر افکیوار کس کی بننے والی سرکار لوگ سبا چناپ دوہزہ چوبیس کو لے کر ابھی سے تیاریاں سنو ہو چکی ہیں لیکن آج چناپ تو کس کی بنے گی سرکار آخر مودی سرکار کیا مہنگائی اور ان جو بڑے مدد رہے ہیں اس کے دم پر کہیں نہ کہیں پیچھے رہتی نظر آئے گی یا پھر بیوکش کا جو حملہ ہے وہ کہیں نہ کہیں یا پھر لوگ سبا چناپ کو لے کر اب جو یا پھر نئی رانتی تیار ہوئی ہے پشی منگال میں ممتہ بنر جیو ہوں یا پھر یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ جس کا سے مہاراشت میں اولاد پھر ہوا ہے لیکن پیٹرڈ ڈیجل کے دام کے علاوہ بیروزگاری کا بھی مددہ اب جوروں سے یہاں پھر نکل کر آیا ہے اور آزم ان سارے مددوں کی بات کریں گے لوگ سبا چناپ کے لیے آگر کیا کچھ ہو سکتا ہے آخر گڑ بندن ہوگا تو کیا ہوگا مہاراشت میں بڑا اولاد پھر دیکھتی کملا تھا پشی منگال بھو راج جہ ہے یا دلی کہینے کے ایسے راج رہے ہیں جہاں بی جی پی کو بڑا دھٹکا رہا ہے تو کیا دو ازار چوبیس میں چناپ میں ایک مہا گڑ بندن تیار ہوگا یا نہیں آخر مہنگائی یا انمدوں کی دم پر کیا بفرکش یہاں پر سرکار بنانے کے آخرے تک پہنچے گئے اس کو لے کر کیا کچھ آخرے نکل کر آئے ہیں تو سوال یہ ہے کہ آخر دو ازار چوبیس میں کیا بی جی پی ہیٹ ٹریک کی طرف بڑھنے والی ہے یا پھر ونباس پر گئی کانگریس کی باپسی ہونے والی ہے آخر کانگریس کی طرف سے کیا رائشتی ادیکش یاپا راہل گاندی یا پھر سونیا گاندی یا پھر کوئی انہ ہونے والا ہے اس کو لے کر بھی سٹیق مہتپون بجلیشن آپ کو دینے والے ہیں یا دوستو حالی میں افچناب میں بڑا جھٹکا وی جی پی کو رہا تھا جس میں ایک لوگ سبا سیٹ اور یہاں پر کئی راجوکی افچناب کی بدان سبا سیٹوں پر بھی نقشان وی جی پی کو ہوا ہے تو کیا اس کے دم پر ایک بڑا یہاں پر اولٹ فیر ہونے والا ہے آخر کون جیتے گا لوگ سبا چناب دوہزار چوبیس اس کی تصویر آپ کو یہاں پر دکھانے والے ہیں حالی میں پردان منتی موڈی کی ایک بڑی میٹنگ آئے جو تھی ہے جس سے چنابوں کو لے کر ایک مہا یہاں پر فیصلہ لیا گیا ہے اس دوران اگر بات کریں تو جس وقار کا ایک بڑا فیصلہ پیٹھول لیجل کے داموں پر بھی ہوا تھا اس کے علاوہ اگر بات کریں تو کیا موڈی اور یہاں پر احمد صاحب کی جو بڑی جوڑی ہے کیا اس کو یہاں پر بفقش ٹکر دے پائے گا کیونکہ پی کے کا نیا فارمولہ یہ تیار ہوا ہے کہ یہاں پر جو ارنے راجے رہے ہیں ان راجوں کیلئے ایک ارمکمنتری ہوں یا پھر بڑے دکت نیتا ہوں ان کو آپس میں گڑبندن کی طور پر رکھا جائے اور اس کے بعد پھر دوہزار چوبیس میں یہاں پر پی کے کچھ ارنٹی تیار کر رہے ہیں لیکن یہ آخرے آپ کو دکھاتے ہیں دوہزار چودہ میں تو دو سو بیاسی سیٹ ہے لیکن دوہزار انیس میں یہ آخرہ بڑھ گیا بی جی پی کا اور بی جی پی نے تین سو تین سیٹے حاصل کر کے یہاں پر لکسوا میں اپنے دب پر سرکار بنا لی لیکن دوہزار چوبیس کی کیا ہو سکتی ہے تصویر اس کے بھی آخرے آپ کو دینے بالتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سربات کرتے ہیں مہنگے پیٹرول ڈیجل کو لے کر کیونکہ یہ کافی مہد پون ہے اور اس نے لوگ موڈی سرکار سے جوڑکن مان رہے ہیں اور یہاں پر کہتے ہیں لوگ کہ یہاں پر کہندر سرکار اس کے لئے جمعیدار ہے حالی میں پیٹرول ڈیجل پر یہاں پر موڈی سرکار نے پانس روپے پیٹرول اور دس روپے ڈیجل کے داموں میں گرامٹ لائی ہے تو اس کو لے کر لوگ بھی مان رہے ہیں کہ ہاں کہندر سرکار سہری لوگ یہاں پر چوالیس ورسن لوگ مان رہے ہیں کہ ہاں موڈی سرکار اس کے لئے جمعیدار ہے کہندر سرکار جمعیدار ہے تو مہنگے پیٹھول ڈیجل کو لوگ کیندر سرکار کو ہی جمعیدار مانگ رہے ہیں اور کئی نئے کے بیبکش اس کو لے کر ہمیشہ سے یا پر پردارمتی موڈی یا پر بجی پی پر حملہ بر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ آرتک موچی پر موڈی سرکار سے کسے زیادہ فائدہ ہوتا ہے بڑے ادیوک پتیوں کو لے کر سہری لوگ مانتے کہ یہاں بڑے ادیوک پتیوں کو فائدہ ہو رہا ہے 61% یہ بیبکش کا بھی ایک بڑا سوال رہا ہے اور گرامین اس کو 66% بان رہے ہیں یہاں بڑے سرکار سے پڑے ادیوک پتیوں کو فائدہ ہو رہا ہے چھوٹے کاروباری کو جو لگاتا ہے گرابر دیکھنے کو ملی ہے کورونا کالبہ بھی ان کو جباجست نقشان ہوا ہے اور کئی کاروباری جو رہے ہیں ان کے دھندے چوپٹ بھی ہوئے ہیں ایسے میں لوگ ماننا ہے کہ چھوٹے کاروباری کو کے بل 16% سہریو گرامین لوگ ماننا ہے سیلری کلاس اس پر 9% کو فائدہ ہو رہا ہے سات پرسن گرامین لوگیں ماننا ہے انہی کہا جائے تو ہارٹک موشی پر بڑے ادیوک پتیوں کو ہی موڈی سرکار سے فائدہ ہوا ہے آپ بات کرتے ہیں کہ دو سال میں جمہو کسمر کی استطیق میں جو صدار آیا ہے اس سر لوگوں کی کیا پٹیکریہ نکل کر سامنے آئی ہے جو سری بوٹر کے سروے کے آخرے جو سامنے آئے ہاں کہتے ہیں کہ ہاں سیلری یہاں پر 67% لوگ ماننا ہے کہ دو سال میں جمہو کسمر کی استطیق میں صدار آیا ہے گرامین اس کو 56% نہیں 17% یہاں پر کہہ سکتے ہیں اور 21% لوگ یہاں پر گرامین ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی صدار نہیں آیا یعنی دو سال میں جمہو کسمر کی استطیق میں صدار آیا ہے اگلا سوال کیا پردان منطری موڈی 0.2 پر جو دیش کا بڑا موڈ کا سروے ہے اس پر اگر بات کے درے سرسے بڑی اپلاپتی پردان منطری موڈی کی کیا رہی آرٹیکل دارہ 370 کو لے کر جس طرح سہری لوگ یہاں پر 75% لوگ مان رہا ہے گرامین اس کو 45% یعنی آرٹیکل 370 پر جو ہے کہنے گئے پردان منطری موڈی کو ایک بڑی سپلتاک روپ میں لوگ دیکھ رہے ہیں جبکہ رام منطری کا مدر کو لے کر 20% لوگ اس کو ایک اپلاپتی مان رہا ہے 25% گرامین اس کو ایک اپلاپتی مان رہا ہے 3,6,6% لوگ یہاں پر مان رہا ہے سی ایک کو لے کر گئے سہری یہاں پر 5% جبکہ گرامین لوگ یہاں پر 6% لوگ مان رہا ہے 15% اور 18% لوگ یہ مان رہا ہے کہ ان اپلاپتی رہے ہیں اگلا سوال سی وڈر کے سافت سے لگتاک لارکیم ہے چین کا اتکرمن کیند کی ناکامی ہے اس پر لوگوں کی رائے کیا ہے ہاں کہتے ہیں اس پر 40% سہری گرامین اس کو 47% نئی 42% سہری اور 35% گرامین یعنی کہا جائے اس مدے پر لوگوں کا جو راہ ہے وہ 50-50 رہی ہے اس کے علاقہ بات کریں تو پردانمندی موڈی کی کامکاز سے کتنے سنتوشت لوگ نظر آ رہے ہیں بہت سنتوشت 37% کم سنتوشت 25% آ سنتوشت کا آنکرہ 36% لوگ پردانمندی موڈی کی کام سے آ سنتوشت نظر آ رہے ہیں کہہ نہیں سکتے ہیں ایسے 2% لوگ آ جاتے ہیں اگلا سوال سی وڈر کے سافت سے راحل گاندی کے کامکاز کو سنتوشت لوگ کتنے سنتوشت نظر آ رہے ہیں کیونکہ جن راجعبے کانگریس کی سرگار ہے اس ور جو سروی کے آنکرے ہیں بہت سنتوشت لوگ 18% کم سنتوشت 22% آ سنتوشت کا آنکرہ 41% ہے کہہ نہیں سکتے ہیں 19% لوگ راحل گاندی کے کامکاز کھولے کر یہ آنکرے ہاں پا سامنے آئے ہیں بات کرتے ہیں کہ امتصا کے کامکاز سے کتنے سنتوشت لوگ نظر آ رہے ہیں امتصا کے کامکاز کو لے کر لوگوں کا ماننا رہا ہے اگلا سوالے کی موڈی راج میں بیدیش سے رشتے کیسے رہے ہیں جہاں دوستو لگا تھا پردان منتر موڈی جی کئی نے کئی بیدیش یادتراؤں پر رہتے ہیں پر ایسے میں جس کار کے رشتے بیدیشوں سے بھارت کے رہے ہیں اس دوران لوگوں سے رائے لی گئی ہے اس پر کیا ہے کہنا بہتر ہوا ہے رشتہ کئی اگلا سوالی کسانوں کی مانگ کیندر کو مان لینی چاہیے نہیں اس پر لوگوں کی رائے کیونکہ کسان آندولن لگاتار یہاں پر تھمنیر کا نام نہیں لے رہا ہے اور لگاتار اس کا اثر ان راجیو پر بیدان سمجھ چناب پر بھی دیکھنے کو ملے گا کیا یہ کسانوں کا آندولن جو ہے وہ کہیں کہیں لوگ سمجھ چناب دوہزار چوبیس کو بھی دیکھنے کو ملے گا یہ تو آنے بالا بکتی بڑھائے گا نہیں کہ ان اس پر لوگوں کی رائے ہیں ہاں سہری چبالیس ورسن گرامین اکتالیس ورسن لوگ مان رہا ہے یہاں کسانوں کی مانگ کو کیندر کو مان لینا چاہیے نہیں اس پر اکتالیس اور گرامین اس پر انتیس یعنی کہا جائے کسانوں کی مانگ اور کئی نہیں کے جو سرکار نے یہاں پر تین کرسی قانون پاس کی ہیں اس پر لوگوں کی رائے قریب پھپٹی پھپٹی ہیں یہاں پر نظر آ رہی ہے جو یہاں پر سیوٹر کا سر بھی سامنے آیا آپ آپ کہتے ہیں پڑان نمتی یہاں پر پتھ کے لیے بہتر کون ہو سکتا ہے اس پر بھی یہاں پر رائے دیکھ سکتے ہیں نرند مودی جی کی یہاں پر ابھی بھی یہاں پر قریب 42% لوگ یہاں پر نرند مودی کو یہاں پر پی ایم کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں راہول گاندی کو بارف پرسنٹ مانمون سنگھ کو اگوافر سے 6% اربند کے جیبال کو 6% ہے محمدتر بنر جی کو 4% سونیا گاندی 2% اور یوگے آدھتناک 2% لوگ نظر آ رہا ہے یعنی پی ایم کے طور پر تو اب بھی کئی نے کئی لوگ پردار منتی مودی جی کو ہی یہاں پر پی ایم کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں 24 چناب کے لیے لیکن آخر پانسو یہاں پر 43 سیٹوں پر چنابی اوپینین پول کے آخرے بھی کیا کہتے ہیں اس کے آخرے آپ کو دکھاتے ہیں آج ہو چناب تو اس طرح سے یہاں پر ہو سکتے ہیں آخرے ڈی اے کو 282 سیٹیں اپنے دم پر لیکن یو پی اے میں بڑا اچھال ہے ایک سو بات تر یہاں پر پلس ہو رہی ہیں ان کو 89 سیٹیں مل رہے ہیں تب آخرے ہیں لیپ ایس وی بی ایس وی آر ایل ڈ تی ڈی پی اور آئی ایل ڈی پی ڈی پی یو بی میں سامل ہو جاتے ہیں تب یہ آخرے بن رہا ہے تب جو کئی نے کئی ڈی اے اپنے سرکار کے باہمت کے آخرے ٹک پہنچ رہی ہے لیکن اس کے علاوہ آمادی پارٹی ترمیل کانگریز سپسرنا یو پی میں سامل ہو جاتے ہیں ان یہاں پر کہہ سکتے ہیں جس کار کے رنٹی یہاں پر جو ہے پرسانت کے صورت تیار کر رہے ہیں کئی نے کئی جو ہے بیپکش کو ساتھ لانے کا پریاز کر رہے ہیں اگر وہ سفل ہوتے ہیں تو پھر آخرہ کیا ہوتا ہے پھر دو سو چونسٹ این ڈی اے پہنچ رہا ہے یعنی بہمت کا آخرہ دو سو بہتتر ہے اس سے گراوٹ ہے این ڈی اے کو اور کئی نے کے سرکار کے آخرے سے پیچھے رہ رہے ہیں بہمت کا آخرہ پھر کہنے کے پیڑان منطق میں جس کو ملتا نظر نہیں آرہا ہے اگر سارا جو یہاں پر بیپکش ہے وہ ساتھ آ جاتا ہے تب آخرے ہیں یوپی اے دو سو تیس اور ان انچاس یعنی کہا جائے تب آرنے کے اور جرورت بڑھ جاتی ہے یوپی اے کو تب جا کر وہ سرکاری کے آخرے تک پہنچ سکتے ہیں تو دوستو لوگ سبھا چناپ کو لے کا تیاریاں سرو ہو چکی ہیں اور کہیں نہ کہیں اس کی سربات ہو چکی ہے اور اسے میں اب دوہزا چوبیس کی جو تیاری ہے اس میں کہیں نہ کہیں کیا کچھ ہوگا یہ تو آنے بالا بکتی بتائے گا کیا بیپک سے ساتھ آ کر موڈی سرکار کو ٹکر دے پائے گا یا پھر پردار منطق موڈی جی دوہزا چوبیس میں ہیرٹک لگا کر اتیاس رچیں گے یہ تو آنے بالا بکتی بتائے گا لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس وار کس کی بنے گی سرکار کیا پردار منطق موڈی جی ہیرٹک لگائیں گے یا پھر کانگلیس اپنے واقسی کے درباجی کھولے گا تو کس دم پر کیا بیپکش کے دم پر یا اپنے دم پر اس پر اپنی ڈائے رکھ سکتے ہیں ملتے ہیں اور سٹک مہیت پون جانکارک صاحب سب تک کے لئے ملتے ہیں یا بارد